بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس اینڈویورز آئی ایم آمیر امرکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے آج ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو کورل رہ میں سکھاؤں گا کہ کس طرح سے پاور کلپ کیا جاتا ہے کسی بھی ٹیکسٹ میں کوئی پکچر آپ پاور کلپ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ڈیزائن بنے ہوتے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی افیکٹ دیا جاتا ہے پکچر اس میں ایڈ کی جاتی ہے وہ پاور کلپ کی ہوتی ہے اس کو پاور کلپ کیسے کرتے ہیں وہ میں آج آپ لوگوں کو اس کورل رہ کی سکھاؤں گا تو اگر آپ یہ سیکھنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہماری ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا لیسن شروع ہونے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں وہ ریڈ کلر کے نشان پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اس طرح آپ کے پاس ہر نئی ویڈیو کا اپ ڈیٹس نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ جائے گا تو آئیے اب ماپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز یہاں آ چکے ہیں ہم اپنے کورلڈرہ میں میں یہاں پر کورلڈرہ کا سیون ورزن استعمال کر رہا ہوں یوز کر رہا ہوں آپ لوگوں کو سکھانے کے لیے تو یہاں پر میں آج آپ لوگوں کو پاور کلپ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ ہاؤ ٹو پاور کلپ یعنی پاور کلپ کس طرح سے کیا جاتا ہے یہاں پر ایک پکچر ہے جو کہ میں نے ابھی نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کی ہے آپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ اس کے مطابق کوئی بھی فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے کسی بھی ٹیکسٹ میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ایک ٹیکسٹ ایڈ کر کے دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک بوکس میں بھی اس کو ایک ریکٹینگل جو ہے اس میں بھی آپ کو پاور کلپ کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں ایک لکھ لیتے ہیں ٹیکسٹ کچھ بھی لکھ لیتے ہیں تو میں یہاں لکھ لیتا ہوں آمر اکیڈمی یہاں پر یہ دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا ہے تو اس کو میں سب سے پہلے اس کا ایفیکٹ چینج کر لیتا ہوں یہاں سے میں نے اس کو بڑا کر لیا اور یہاں سے میں نے اس کو امپیکٹ کیا اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کو آپ جتنا چاہتے ہیں جتنا چاہیں اس کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر اس پکچر کو لے کر آتا ہوں اور اس پکچر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کیا کہ یہاں پر اگر آپ 7 ورجن استعمال کر رہے ہیں تو رائٹ کلک کر کے بھی پاور کلپ کر سکتے ہیں 7 میں رہتے ہوئے یا پھر اگر آپ 9 استعمال کر رہے ہیں 9 ہو 5 ہو 8 ہو کوئی بھی آپ کورل ڈرہ کو کوئی بھی ورجن آپ استعمال کر رہے ہیں تو آپ رائٹ کلک کر رہے ہیں پاور کلپ کا آپشن آجائے گا نہ بھی آتا ہو تو یہاں پر آپ سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر فائل ایڈٹ اوبجیکٹ ٹیکسٹ افیکٹ بٹ میپ ٹیبل یہ سارے منیو آ رہے ہیں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اوبجیکٹ پر اوبجیکٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آ رہا ہوگا پاور کلپ اس کی شارٹ کٹ کمانڈ یہ ہے کنٹرول پلس سیون پرس کریں گے تو اس کی شارٹ کمانڈ بھی آ جائے گی اس کو کلک کریں گے تو یہاں پر جہاں آپ کو مطلوبہ فائل ہے جہاں پر آپ کو پاور کلپ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک ایرو بن چکا ہے بلیک کلر کا ایرو آپ کی سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا اس یا اس طرح بننے کے بعد آپ نے جس جگہ پر پاور کلپ کرنا ہے وہاں پر آپ نے اس کو پاور کلپ کر دینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس میں یہ پکچر یہاں پر ایڈ ہوئی ہے تو ہم اس کو ایڈٹ کریں گے اور اس کے بعد پاور کلپ کریں گے پاور کلپ ہو چکا اس کو ہم صرف ایڈٹ کریں گے تو یہاں پر میں اس کو رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈٹ پاور کلپ ہے اس کو میں کلک کیا میں نے تو یہاں پر یہ پکچر ہماری سامنے آ چکی ہے تو اس کو آپ جس طرح جو ڈریکشن چاہتے ہیں اس ڈریکشن میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اسی ڈریکشن میں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کو پاور کلپ کروں گا آپ چاہیں تو اس کو ایک ہی پکچر کو بھی بڑھا کر سکتے ہیں بے شک آپ اس کو اس طرح سے بڑھا کر دیں تو تب بھی یہ ہو جائے گی اس کو پھر رائٹ کلک کرتے ہیں اور اس کی آوٹ لائن جو ہے اس کو فنش ایڈیٹنگ لیول کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طرح پکچر ہمارے پاس کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ ایفیکٹ اس میں آ چکا ہے یہ پکچر اس میں پاورکلپ ہو چکی ہے تو یہاں پر یہ دوسری فائل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ کوئی فرنٹ پیج بنا رہے ہیں مجھے کومنٹ اصل میں زیادہ سے زیادہ یہ آ رہے تھے جو میرے سٹولنٹ تھے ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک سٹولنٹ ہے جو کہ ایک بک بنا رہے ہیں بک کا فرنٹ پیج بنا رہے ہیں بک ساری اس نے کمپلیٹ کر لیا بک کا فرنٹ پیج بنا رہے ہیں تو اس کو صرف مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ پکچر ایڈٹ نہیں ہو رہی تھی اسے پاور کلپ نہیں ہو رہی تھی اسی کے لئے میں یہ ویڈیو آج بنا رہا ہوں تو یہ دیکھیں فرض کریں آپ کی جو بک ہے اس کا یہ والا فرنٹ پیج ہے تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں اگر آپ کا یہ فرنٹ پیج ہے میں یہاں پر اس کو اس طرح سے میں دکھا دیتا ہوں اگر آپ کا یہ والا فرنٹ پیج ہے اور آپ اسی طرح سے فائل بنا رہے ہیں تو آپ لوگ پریشہ نہ ہوا کریں اب کچھ نہ کچھ تھوڑا آپ خود کریں کام اس کے بعد آپ جو بھی کریں گے تو وہ یقینن آپ کام کر سکیں گے یہ دیکھیں میں نے ایک سیمپل سا یہاں پر بنا دیا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے تو یہاں پر اگر آپ ٹیکسٹ لے کر ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں میں ایک سیمپل سا ڈیزائن بنا دیتا ہوں یہاں پر تاکہ سمجھ آجائے یہاں پر پاور کلپ ہم نے پکچر کو کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے تو یہ دیکھیں میں یہاں پر ایک یہ شیپ بنا دیتا ہوں فرض کریں کہ میں نے یہ والا جو بنایا فرنٹ پیج وہ اس طرح سے بنایا تو میں اس کی یہاں سے تھوڑی سی اور سیٹنگ کر لیتا ہوں تاکہ خوبصورت لگے یہاں پر یہ دیکھیں میں اس طرح سے بنا لیتا ہوں تاکہ یہ زیادہ خوبصورت لگے اس طرح سے میں نے اس کا فرنٹ پیج بنایا اب میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی پکچر ہے تو میں یہاں پر اس کو پاور کلپ کرنا چاہتا ہوں میں اس کو پاور کلپ کرنے کے لیے اس پر رائٹ کلپ کروں گا پاور کلپ انسائیڈ آ جائے گا یہاں پر کلک کر دیں گے میں پھر سے بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ نے پکچر کو سیلیکٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس کے بعد چلے جانا ہے اوبجیکٹ میں یہاں پر پاور کلپ کا اپشن آ رہا ہے پھر سے بتا رہا ہوں کنٹرول پلس سیون پریس کریں گے تو یہ شارٹ کٹ کمانڈ ہے اس کی ایرو کا کلر آ گیا ہے یہ بلیک تو یہاں پر آپ نے کر دینا ہے اس کو کلک جیسے کلک کیا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پاور کلپ ہو چکی ہے پاور کلپ کر لینے کے بعد میں اس کا جو کلر ہے وہ میں کر دیتا ہوں یہاں سے وائٹ تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کے سامنے یہ پاور کلپ کر دیا یہاں پر آپ اپنا ٹیکسٹ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی آپ ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر لکھ کر بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں آپ کسی بھی طریقے سے آپ ٹیکسٹ لکھیں گے تو آپ کا بالکل سیم پکچر وہ آپ یہاں پر سیلٹ کر سکیں گے اور یہاں سے اس کو میں بولڈ کر دیتا ہوں اور اس کو کوئی بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ چینج کر سکتے ہیں اس طرح آپ لکھتے جائیں تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے آپ اس کو کر کے دیکھا کریں اس کے بعد آپ بتائیں یہاں پر یہ دیکھیں تو میں اس کو یہاں پر اس کو فانڈ چینج کر دوں گا میں اس کا یہ دیکھیں یہ سیمپل تھا لیکن ہم نے اس کو پاور کلپ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے یا پاور کلپ ہو گیا اسی طرح آپ پاور کلپ کریں اپنی فائل کو مکمل بنائیں اور اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے ملوں گا تب تک اللہ حافظ اور اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کائنلی کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ آپ کو پھر سے بتاؤں گا پھر سے سمجھاؤں گا اور ویڈیو آپ روک کر اس کو سمجھ کر پھر کام کیا کریں آپ ویڈیو کو سکپ کر جاتے ہیں اس لئے آپ کو پوری بات کی سمجھ نہیں آتی اسی وجہ سے آپ بار بار مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کال کرتے ہیں تو آپ سمجھا کریں ویڈیو کو روک لیا کریں اچھی طریقے سے دیکھا کریں ایک طرف آپ کی ویڈیو چاہ رہی ہو تو اس کو روک کر آپ ساتھ ساتھ کام کر کے دیکھا کریں آپ کو بہترین طریقہ ہے آپ کو کام سیکھنے کا اس لئے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کوئی نہ کوئی سکل ضرور سیکھیں یہ آپ کے بہت فائدہ مند چیزیں ہیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری باتیں ہماری ویڈیو ہمارے ورڈز اچھے لگے ہوں گے اگر کوئی چیز بری لگی ہو آپ کو تو اس کے لئے میں ایڈوانس سے مذہر چاہتا ہوں نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر سے ایسی انفارمیشن لے کر حاضر ہوں گا تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ